اسلام علیکم گائیز ویلکم ٹو میر چینل میں ہوں آسیم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے ہیڈر لین سیرپ کا یہ بہت ایفیکٹیو سیرپ ہے اور پاکسن کے اندر اس کا کسر سے استعمال کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن سیمٹمز کے اندر مسائل کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیئر انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اب واپس آتے ہیں ٹوپے کی طرف تو برینڈ نیم ہے اس کا ہیڈرلین سرل فارما اس کو بنا رہی ہے جو ایک ملٹی نیشنل فارما ہے اب اگر بات کریں اس کی قیمت کی تو یہ آپ کو 75 روپیز میں 120 سیمل کا پیک پاکسانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے اب بات کرتے ہیں اس میں موجود دعا کی تو اس میں امینو فائلین ڈائفین ہیڈرامائن اور امونیوم کلورائیڈ اور اومین تھول شامل ہے تو یہ چار چیزیں آپ کو کیا کیا فوائد دے سکتی ہیں اور کن کن تکالیف سے ریلیف رہم کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے امینو فائلین تو یہ بیسکلی ایک برونکو ڈائلیٹر ہے کوئی سوزش ہو جاتی ہے تو اس حالت میں یہ سانس کی نالیں کو کھول کے اس تنگی کو دور کر کے آپ کو سانس لینے میں آسانی فراہم کرتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ڈائفین ہیڈرامائن تو یہ بیسکلی ایک انٹی ہیڈرامین اور انٹی الرجک دعا ہے یہ نزلہ، زکام، چھینکے آنا، آنکھوں سے پانی بہنا ناک سے پانی بہنا، ناک کا بند ہونا تو ان سب علامات میں آپ کو ریلیف فراہم کرے گا اس کے بعد آ جاتا ہے امونیوم کلورائیڈ تو امونیوم کلورائیڈ کا کام ہوتا ہے بلغم یا ریشہ کو خارج کرنا باہر نکالنا اس کے بعد آ جاتا ہے منتھول تو منتھول بڑی زبردست چیز ہے یہ اکثر آپ کے تتپیس یا موت واشید میں ایڈ کیا جاتا ہے اور مختلف عدویات میں بھی ایڈ کیا جاتا ہے یہ ایک سوٹھنگ سا ریلیف دیتا ہے آپ کو تو اس طرح اس کے بہت سے فوائد ہیں جیسے کہ بند ناک کو کھولنا سانس لینے میں سانی پیدا کرنا گلے کی ایڈیٹیشن یا خراج کو دور کرنا چھینکوں میں آرام دینا یعنی کہ کامن کول کی جو علامات ہوتی ہیں ان میں کافی حد تک آپ کو ریلیف دیتا ہے اس کے علاوہ بلغم کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے گلے کی خراج کو دور کرتا ہے گلے کی درد کو کافی حد تک دور کرتا ہے یہ ایک انلجیسک پرابٹی بھی رکھتا ہے درد کش پرابٹی بھی رکھتا ہے تو جب بھی آپ کو گلے میں سوزش ہو جاتی ہے تو اس میں سوزش میں کمی کے ساتھ ساتھ درد کو بھی کافی حد تک کم کرتا ہے تو یہ سب اس کے فوائد ہیں یعنی بلغمی خانسی میں استعمال کیا جاتا ہے استما کے وجہ سے ہونے والی خانسی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر چھاتی میں سے آوازیں ویزنگ سونڈ آتے ہیں تو استما یا بروکیٹس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ناک کے بہنے میں چھینکی آنا اور سانس کے مختلف مسائل غلے کی خراج یا غلے کے اندر الرجی کی علامات میں اس کا استعمال کروے جا سکتا ہے اب اگر بات کریں اس کے نقصانات یعنی سیڈ ایفیکٹس کی تو اس میں بلڈ ویجن یعنی نظر کا دندلہ پن موں کا خوشک ہونا اس کے علاوہ آپ کو گنودگی ہو سکتی ہے نیند آ سکتی ہے چکر آ سکتے ہیں الٹی مطلی کی قفیت ہو سکتی ہے تو اگر آپ اسے استعمال کر کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو احتیاط کریں اور اگر آپ کوئی ہیوی مشینری استعمال کر رہے ہیں جہاں پہ چکر یا گنودگی آنے سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہے تو احتیاط کرنی چاہیے اس کے استعمال کے بعد اب اگر بات کی جائے اس کے طریقہ استعمال کی تو حاملہ خواتین اور دو سال سے کم عمر کے بچوں میں اس کا استعمال نہیں کروے جاتا عمومی خوراک کی بات کی جائے تو دو سال سے بڑے بچوں میں آدھے سے ایک چائے کے چمچ ہر چھے گھنٹے بعد استعمال کروے جاتا ہے اور بالک افراد میں دو چائے کے چمچ صبح دوپہر شام استعمال کروے جا سکتا ہے یا پھر جس طرح آپ کو آپ کے ڈاکٹر پرسکرائب کریں اس طرح آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے تو یہ سب معلومات تھی ہائیرنلین سیرپ کا ریلیٹڈ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ